اسلام علیکم دوستو کے حالے سب دوستوں کا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں یورو یو ایس ڈی کے ویکلی ٹیکنیکلی انیلسز کی انفرمیشن اس کے جو میجر لیولز میجر سپورٹ جو بھی اس کے میجر ریزسٹنس ہیں ان سب ایک انفرمیشن میں آپ کو تھوڑے سے بلکل تھوڑے سے ٹائم میں بتاؤں گا اب ایک کرنٹ پرائس کی بات کی جائے تو وہ چل رہی ہے 1.12177 یعنی کہ 1.1217 اس کی کرنٹ پرائس ہے یورو یو ایس چیک کریں تو مارک ایٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ چینل میں چل رہی ہے ڈاؤن ٹرینڈ چینل میں چیک کرو یہ ابھی ایچ وان میں چیک کرو آپ کو بالکل واضح کلیر ہو جائے گا کہ مارک ایٹ کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں ڈاؤن ٹرینڈ چینل کی بات کریں تو یہ ایک بار اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد سیکنڈ بار تھرڈ فورت ابھی نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا مارک ایٹ کا جس طرح سے چینل کے حساب شکر بات کی جائے تو مارک ایٹ اس طرح جائے گی اس لیول کو جو ہے 1.1286 کو مارک ایٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد مارک ایٹ کے جو ایچ فور اور ایچ وان ٹائم فریم کے مطابق مارک ایٹ ڈاؤن میں اڈر پلیس کرنا ہوگا سیل میں اڈر پلیس کرنا ہوگا 1286 سے اگر ہمیں کوئی بیریش کینڈل ملتی ہے تو ہمیں سیل کا اڈر پلیس کرنا ہوگا وہ بھی کینڈر سٹک پیٹرن کے حساب سے اگر سٹاپ لوس کی بات کی جائے تو سٹاپ لوس جو بن رہا ہے وہ اس کا جو ابھی جو پراپر اس کا سٹاپ لوس ہے وہ ہے تیرہ تریپن یہ والا جو ایریہ ہے یہ والا جو جس پر میں نے یہ ایرو ڈرا کیا ہے یہ تیرہ تریپن والا یہاں سے یہاں مارک ایٹ کا جو ہے نا سٹاپ لوس وہ بنتا ہے اس سے بھی چار پانس بھی اوپر ٹھیک ہے تو مارک ایٹ یہاں سے میں بھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مارک ایٹ کی ایچ فور میں مارک اوپر جائے ٹھیک ہے ایک کینڈل ایچ ون میں اوپر بنے پھر دوسری ہی نیچے بن جائے بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دو لیولز ہیں بارہ چھاسی اور تیرہ چودہ والا یہاں سے مارک ایٹ کو سیل کا سگنل بیریش کینڈل ملے تو ہم آرڈر پلیس کریں گے سیل میں سٹاپ لوس تیرہ اٹھاون ہوگا ٹھیک ہے سیل سٹاپ لوس تیرہ اٹھاون ہوگا اگر ٹی پی کی بات کی جائے تو ٹی پی ون جسے کہتے ہیں کہ ہمیں آف لورٹ اسے یہاں پر کلوز کرنا ہوگا جو گیارہ سنتالیس ہے گیارہ سنتالیسے ہمیں ہاف لارٹ کلوز کرنا ہوگا یہ دیکھیں مارک ایٹ یہ جو تیرہ تریپن والا ایریا تھا مارک ایٹ اس کو ٹیسٹ کیا ٹچ کیا ٹچ کرنے کے بعد مارک ایٹ پھر آئی پھر پھر اسی نے ایک اینڈل بنی جو تیرہ تریپن تک گئی پھر مارک اگین واپس آئی اب یہاں تک جائے یا یہاں تک جائے پھر اس کا ٹارگٹ یہی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرینڈ چینل میں چل رہی ہے یورو یو ایس ڈی جو ایچ فور اور ایچ ون ٹائم فریم میں اگر ہمیں تیرہ چودہ سے بہرش کینڈل ملتی ہے یا بارہ چھاسی سے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا سیل میں اڈر پلیس کرنا ہوگا اور تیرہ تریپن اس کا سٹاپ لاؤس ہوگا اور ٹی پی جو ہوگا وہ گیارہ سنتالیس ہوگا یہاں تک آپ اپنا ہاف لاٹ کلوز کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کوئی انویسمنٹ ڈوائز نہیں ہے یہ بلکل وہ چیز ہے جو میں نے اپنا ویکلی یا میں خود کی جو نیکسٹ ویک میرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے یا جو میرے لیولز ہوتے ہیں جن سے میں نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے آپ ان لیولز کو ڈرہا کریں اور پیچھے تک آپ بلکل چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل پراپر لائیولز میں نے نکالے ہیں تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں پیچھے بیک ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں یہ ہے اگر آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جس کی منتلی فیس ہوتی ہے وہ آپ اگر آپ اکٹا ایف ایکس بروکر میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بلکل فری ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک ہے وہاں سے اپنا اکاؤنڈ میں گروپ میں آپ ایڈ ہو کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پریمیم گروپ میں اگر آپ اکٹا ایف ایکس میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو فری میمبرشپ ایڈ کر دوں گا اور میں اگین آپ کو بتا دیتا ہوں تیرہ چودہ اور بھارہ چیسی سے اگر ہمیں کوئی بیریش کینڈل ملتی ہے ان دو لیول سے ہمیں بیریش کینڈل ملتی ہے تو ہمیں سٹاپ لاؤس تیرہ اٹھاون کا لگا کے ٹی پی ون جو جسے کہتے ہیں جسے ہاف لٹ بھی کہہ لیں کہ بولتے ہیں وہ ہے گیارہ سنتالیس اور ٹی پی ٹو ون زیرو زیرو نائن ٹھیک ہے یہ اس کا ٹی پی ٹو ہوگا مارکٹ اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو اس کا جو میجر لیولز ہیں وہ بھی آپ ایک بار اپنے چارٹ پر ڈرا کر لیں تیرہ تریپن ٹھیک ہے اور تیرہ چودہ بارہ چھہسی یہ اس کے لیولز ہیں ٹھیک ہے اور بارہ چھہسی سے مارکٹ کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ ڈاؤن سیل میں آ جائے گی نہیں تو تیرہ چودہ سے لازمی واپس آ جائے گی ٹھیک ہے اور ٹی پی جو نیچے سپورٹ ہے وہ ہے گیارہ چودہ گیارہ سنتالیس ٹھیک ہے اور نیچے سپورٹ ون زیرو زیرو نائن ہے یہاں تک آپ اپنا ٹی پی ٹو لگا سکتے ہیں تو ملتے ہیں امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ضرور سکھنے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ